ملیشہ دوارا لائٹ کامٹ ایکرافٹ کا پروگرام جو ہے وہ چلائے جا رہا تھا جس کے انترگت انہیں قریباً 18 ایکرافٹ جو ہیں وہ پرچیس کرنے تھے جو کی لائٹ کامٹ ایکرافٹ کی کیڈگری میں آتے ہیں تو اس پروگرام کا جو ریزلٹ ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا وہ مارچ میں آنے والا تھا لیکن اب یہاں پر ڈیلے ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس کا جو ریزلٹ ہے وہ 2023 کے لیمہ ایکزیبیشن میں بتایا جائے گا جو کی اگلے سال مارچ میں ہونے والا ہے یعنی کی پورا پورا ایک سال ابھی اس میں باقی ہے تو اچیل دورہ پوری تیاری کیا جاری ہے ابھی ملیشیا میں دیفنس سرویس ایشیا ایگزیبیشن چل رہا ہے جہاں پر اچیل نے اپنے لفٹ پروگرام کو شوکیس کیا ہے تو یہ تیجس کا لفٹ ورزن ہے جیسا کہ آپ فوڈوگراف میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تیجس مارک ون اے پر بیزڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک انفوگرافک بھی شوکیس کیا گیا ہے جہاں پر ایک راٹ کی کینگ کیپیسٹی اور ویپنس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے تو جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس انفوگرافک میں کلیرلی دیا ہوا ہے کہ سینڈر لائن میں یہ ایک راٹ قریباً 740 کلوگرام کا بھار اٹھا سکتا ہے وہیں پر جو انر پائلون ہے وہاں پر قریباً 1200 کلوگرام کا پیلوڈ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کے بعد جو میڈل میں پائلون دے رکھا ہے وہاں پر 800 کلوگرام اور آؤٹر موسٹ پائلون میں کاریباً 310 کلوگرام کا پیلوڈ جو ہے وہ اسے قراب توارا اٹھایا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ویپنس کو بھی دکھایا گیا ہے جہاں پر آؤٹر موسٹ پائلون میں یہ R-73 کیری کر سکتا ہے لیول ریک کے لگنے کے بعد دو ایس رائم کو کیری کر سکتا ہے ایک پائتن 5 کو کیری کر سکتا ہے پھر میڈل پائلون میں اور انر پائلون میں یہ در بھی مسل کو کیری کر سکتا ہے بھی ہیمر کیری کر سکتا ہے ایک بار میں کاریباً یہ 5 ہیمر کو کیری کر سکتا ہے ساتھی جیڈ آئیم کو کیری کر سکتا ہے 5-1-7 اور 500 کلوگرام کے بومز جو ہیں وہ بھی 5 ہی کیری کر سکتا ہے نیچے جاتے جاتے جو چیزیں ہیں وہ کلیر نہیں ہے پر سب سے لاسٹ میں ایسا لگتا ہے کہ دراب ٹینکس کو دکھانے کی کوشش کری گئی ہے کہ یہ دراب ٹینکس کیری کر سکتا ہے سینٹر لائن میں کاریباً 47 کلوگرام کا اور جو انر پائلون ہے وہاں پر قریباً 12-1200 کلوگرام کے دو دراب ٹینکس تو کافی decent payload carrying capacity ہے weapons option ہے ساتھی ساتھ outermost پائلون میں یہ advanced cell protective jammers جو ہیں ان کو use کرے گا ایسا شو کیا گیا ہے ساتھ میں ایک extra پائلون جو دیا گیا ہے فیوسالاج میں ہی وہاں پر یہ targeting pod کو کیری کرے گا جیسا کی LDP دوارہ یہاں پر چیند کیا جا رہا ہے یہ laser designator pod ہے تو یہ lift platform خالی trainer رہی ہے ایک complete fighter ہے تو جیسا کیا ہم نے پہلے بتایا تھا اس میں دو aircraft جو ہیں وہ front runner چل رہے ہیں پہلا انڈیا کا LC-13 ہے دوسرا ترکی کا ہر جٹ ہے تو مک 35 بھی یہاں پر ایک option تھا لیکن جیسا کیا ہم نے پہلے predict کیا تھا مک 35 light combat aircraft کی category میں نہیں آتا ہے تو وہ priority نہیں ہوگی اور کچھ خبریں ایسی ہی آ رہی ہیں کہ مک 35 کو یہاں سے reject کر دیا گیا ہے تو یہ جو ایک سال کا سامنہ extend کیا گیا ہے یہ ایکچلی ترکی کے ہر جٹ کو ایک advantage دے گا کیونکہ اس کی جو first flight ہے وہ اسی سال کے ان تک plan کری گئی ہے لیکن پھر بھی اس program سے جڑنا جو ہے وہ سمجھداری نہیں ہوگی ملیشہ کے لئے کیونکہ ملیشہ کی جو requirement ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ اس project میں partner بنے کیونکہ maximum یہ numbers جو ہیں وہ 18 سے 36 جا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوں گے تو ایک ایسے aircraft کے program میں partner بننا جس کی first flight جو ہے وہ pending ہے اس کے بعد اس کے weapon testing trials وغیرہ ہوں گے اور قریباً سارے trials کو اگر ختم کیا جائے گا 4 سے 5 سال کا سامنہ minimum لگنے والا ہے اس کے بعد production جو ہے وہ دوسرا مدہ ہے تو یہ gamble ہوگا اور سمجھداری اس gamble کو نہ کھلنے میں ہوگی اگر آپ کو خالی 18 ایک رافت شروعات میں لینے ہیں تو LCA تیجس یہاں پر ایک obvious option لگتا ہے but again یہاں پر politics ایک بہت بڑا factor ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز ہم surety کے ساتھ نہیں کیا سکتے وہیں پر ایک سال کا جو سمجھ ملا ہے یہاں پر LCA تیجس کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کئی weapons integrate جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں جس میں ASRAM included ہے ساتھی ساتھ تیجس Mark 1A کی بھی first flight ہم آنے والے سمجھ میں جلدی دیکھ لیں گے تو ہمارے پاس بھی سمجھ ہے کہ ہم اپنی capability کو Malaysia کے سامنے proof کر پائیں تو یہ کوئی setback نہیں ہے اگر اتنا time ملا ہے تو اس time کا ہم پورا benefit جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں جو اپنی capability ہے اس کو Malaysia کے سامنے اور strongly proof کر سکتے ہیں I hope چیزیں clear ہوں اسی بات پر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے like کریے subscribe کریے چہند موسیقی موسیقی